ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ کو بتا دیں لکھنو گازیاباد نویڈا کانپور وارانسی سہیت پندرہ زلے ان زلوں کے کچھ ہاتھ سپورٹ چنہت کیے گئے وہ سیل کیے جائیں گے جن علاقوں کو سیل کیا جائے گا وہاں کوئی آواجہ ہی نہیں ہوگی نہ کوئی یہاں سے باہر نکل پائے گا نہ کوئی یہاں اندر آئے گا نویڈا میں بارہ اور گازیاباد میں تیرہ ایسے ہاتھ سپورٹ بتائے جا رہے ہیں ہاتھ سپورٹ کا مطلب یہ کہ جہاں پر کورونا سنکرمت لوگ بڑی سنکھیا میں ملے ہیں تو ان جگہوں کو پوری طریقے سے سیل کرنے کی سوچنا مل رہی ہے یو پی کے پندرہ زلوں میں ایسے ہاتھ سپورٹ چنہت کیے گئے ہیں جہاں پر یہ پاوندی لاغو رہے گی تو اس وقت یہ سب سے بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے کورونا کا جو سنکرمن ہے جو فیلاو ہے اسے روکنے کے لیے سرکار نے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے اس میں دلی انسی آر کے بھی دو زلیں ہیں نویڈا اس کے علاوہ گازی آباد اور لکھناو تک یعنی اتر پردیش کی رازدھانی میں بھی کئی ایسی جگہیں ہیں جو ہٹ سپورٹ کے طور پر چنہت کی گئی ہیں اور دیکھئے ذرا اس خبر کے پہنچنے کے بعد جنتہ تک جیسی یہ بات پہنچی آپ دیکھئے کیا عالم ہے سڑکوں پر بڑی سنکھہ میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے سامان کھڑیدنے کے لیے لوگوں کی لائن نظر آئی ایسے میں ای بی پی نیوز آپ سے اپیل کرتا ہے کہ کرپے آسا نہ کریں اس طرح کے حالات نہ بنائیں پینک کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساری سمدھائیں ہوں گی ساری بیوستہ ہوگی سرکار نے یہ صاف کر دیا ہے کہ پرشاسن کے لوگ ان کے گھروں تک پہنچیں گے آپ کو جو بھی چیز چاہیے ہوگی آپ تک وہ تمام چیزیں پہنچائی جائیں گی ضرورت کی ہر چیز یہ دیکھئے تین الگ الگ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آئی ایم سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے سیوگی رنویر کے پاس لکھنوں سے ہمارے ساتھ ہے رنویر جڑ چکے ہیں رنویر کچھ پتا چل پا رہا ہے جانکاری مل پائی ہے جو یہ ہات سپوٹ چنہیت کیے گئے ہیں الگ زیرو میں وہ کون سی جگہ ہیں جی دیکھیں ہر الگ الگ زلے کے حساب سے جو زلادکاری ہیں وہ لسٹ ساروجینک کر رہے ہیں اگر لکھنوں میں موجود ہوں اور لکھنوں کی اگر میں بات کروں تو میں آپ کو وہ لسٹ بتاتا ہوں پڑ کر کہ جو لسٹ آئی ہے اور جہاں پر یہ جو لوگ ڈاؤن ہے پوری طریقے سے اس کو عمل میں لائے جائے گا لکھنوں کی بات کریں تو جیسے ڈاکٹر توصیف حیدر کے گھر کے آس پاس کا جو علاقہ ہے یہ خورم نگر میں آتا ہے اس کے علاوہ یش ٹھاکر کے گھر کے آس پاس کا وشال کھنڈ کا علاقہ مسجد علی جان یعنی صدر کے آس پاس کا علاقہ چار باغ میں محمدی مسجد کے پاس کا علاقہ کیسر باغ کا فول باغ مسجد کے آس پاس کا علاقہ ہے اسی طرح سے مزمیل نگر سعادت گن جو ہے وہاں پر کچھ علاقوں میں رہے گا آلم نگر تالکٹوڑا جو ہے وہاں پر رہے گا کیسر باغ رہے گا تریوینی نگر تو مڑیاں اور گڑمبا اس کے آس پاس کے کچھ علاقوں میں رہے گا باقی پورے لکھنوں میں اس طرح کی کوئی استثیتی نہیں ہے کہ پورا علاقہ سیل ہوگا اور اگر باقی جگہوں کی بات بھی کروں جیسے مان لیجے کہ یو پی کے اور کون کون سے بڑے سینٹرز ہیں جہاں پر اس طرح سے لوگ ڈاؤن رہے گا تو اگر میں آپ کو کانپور کے بات بتاؤں تو چمن گنج ہے کرنل گنج ہے کولی بازار ہے کولی بازار کے پاس میں شیخ لالمن مسجد ہے اس طرح سے نوبستہ مچھریہ بابو پوروہ گھاٹم پور سجیتی اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں تو ہر جو علاقہ ہے وہاں پر زلادیکاری نے لسٹ بنائی ہے اور وہ لسٹ ساوجنی کی جائے گی ستھانی ہے اس طرح پر ہم نے دو زلوں کے بارے میں بتایا ہے ستھانی اس طرح پر ہر کسی کو جانکاری دی جائے گی لیکن چونکہ جیسے ہی یہ خبر آئی کہ کچھ علاقوں کو چنیت کیا جائے گا لوگوں کو اس بات کا بھرم ہوا کہ کہیں ان کا علاقہ نہ ہو جیسا کہ آپ یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ لکھنوں کا وہ علاقہ ہے جو اس لسٹ میں نہیں ہے لیکن باوجود اس کے دکان کے باہر بھیڑ دیکھئے اور یہ صرف ایک دکان نہیں ہے سبزی منڈے کی بات کریں دوائیوں کی دکانوں کی بات کریں یا راشن کی باقی دکانوں کی بات کریں ہر جگہ لگ بگ ایسی ہی تصویر ہے کیونکہ لوگوں میں ایک در ایک پینک تھا کہ کہیں ان کا علاقہ تو سیل نہیں ہوا باوجود اس کے کہ پرشاشن نے اس بات کی تسلی دی ہے یقین دلائیا ہے کہ لوگوں کے گھر تک سہولیت پہنچائے جائے گی اور بہت چنیت علاقے ہیں جہاں پر سنکرمڑ کا خطرہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو لوگ ڈاؤڈ پوری طریقے سے پالن کرائے جائے گا لیکن لوگوں میں ایک در ایک شنکہ ہے ایسے ہم اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ گھروں میں رہے ہیں سرکشت رہے ہیں اور پینک کے ضرورت نہیں ہیں جو بھی ان کے ضرورتیں ہیں وہ سرکار پوری کرے گی سنجھے ترپاٹھی بھی اس مقت میرے ساتھ جڑ چکے ہیں لکھنو سے سنجھے یہ تو لکھنو اور کانپور کے بارے میں رنویر جانکاری دے رہے تھے جو دلی ان سی آر کے وڑے شہر ہیں نویڈا ہو گازی آباد ہو ان جگہوں کو لے کر بھی کچھ جانکاری مل پائی ہے کہ کون کون سی وہ جگہیں ہوں گی کون سی ہوت سپاٹ ہوں گے جنہیں سیل کرنے کا فیصلہ لیا ہے پرشاہ سنجھے دیکھیں اکلیس پورے پردیس میں اگر اوورال بات کریں تو وہ زیادہ تر علاقے شامل کیے گئے ہیں جہاں پر تبلیغی جماعت سے آئے ہوئے لوگوں کو پکڑا گیا تھا اور اس علاقے میں ان کا رکنا اور رہنا تھا تو جیادہ تر وہی علاقے ہیں وہ چاہے نوڈڈا کے ہوں چاہے لکھنوں کے ہوں چاہے بنارس کے ہوں جیادہ تر جو علاقے ہیں یہ وہی ہیں لکھنوں میں بھی جو علاقے ہیں ویسے ہی ہیں کچھ علاقہ جرور ہے جو شہر کا سامل کیا گیا اس کے لئے کچھ آؤٹسکٹس ہے جن کو لیا گیا اور میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ وشالخند کا علاقہ ہے جہاں کا نام بھی اس لسٹ میں ہے آنشک روپ سے ہے کہ وشالخند کا کچھ علاقہ سیل ہوگا اور ایسے میں وشالخند علاقے میں پینک پھیلا ہوا ہے میں آپ کو تصویر دکھانا چاہوں گا یہاں گومتی نگر کے وشالخند علاقے کے جو سبجی کی دکان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پینک بائنگ شروع ہو گئی ہے جبکہ پرشاشن پوری طرح سے اعتبار دلا رہا ہے کہ کوئی دکت نہیں ہوگی لوگ ہلپ لائن نمبر پر فون کر سکتے ہیں اس کے لئے ویب سائٹس کا انتظام کیا گیا ہے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ان کو کہیں نہ کہیں من میں یہ بھائی ہے لیکن یہ بڑی چوکانے والی تصویر جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں سنجے وہ تصویریں دکھاتے رہیے گا درشکوں کو آپ دیکھیں یہ جو سبزی کھڑیدنے کے لیے لوگ لکھنا ہوئے پہنچے ہیں بہت قریب قریب ہیں جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم تین فٹ کی دوری ہونی چاہیے نہیں تو یہ سنکرمان فیل سکتا ہے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کے پیچھے جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں جو سبزی بازار ہے بڑی سنکھا میں لوگ قریب قریب وہاں دیکھ رہے ہیں بلکل اخلیس صاف طور پر یہ نردیس دیئے گئے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیا جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو سخت کاروائی کی جائے گی اور میں آپ کو پھر سے وہی تصویر دکھاؤں گا پولیس کے لوگ آتے ہیں ان کو خدیرتے ہیں بھگاتے ہیں کئی بار یہاں پر بلپیوگ بھی کیا جا رہا اور ابھی دیکھ سکتے ہیں بلی تیجی سے یہاں پر سب کچھ ہٹایا جا رہا پولیس کی جیسے ہی گاڑی آئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں سے ہٹنا شروع ہو گئے پولیس لگاتار یہاں پر سائرن بھی بجا رہی ہے اس کے علاوہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہے کہ لوگ پاس پاس نہ کھلیں اس کے علاوہ مو پر ماسک لگا کر رکھیں کسی بھی دسا میں ماسک نہ ہٹنے پائے اتنا کہنے کے باوجود بھی یہاں کوئی سننے کو تیار نہیں اور ابھی جیسے ہی دیکھیں آپ پولیس کی گاڑی ہمارے پیچھے آئی میں کیمرہ میں فیصل دیکھوں گا کہ پولیس کی گاڑی کی طرف فوکس کریں جیسے ہی دیکھیں پولیس کی گاڑی آئی پولیس کے جوان آئے ویسے ہی دکانے بند ہونا شروع ہو گئی اناؤنسمنٹ شروع کیا گیا کہ یہاں پر کوئی بھیڑ نہیں لگائی جائے گی پاس پاس جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ دور ہٹ جائیں اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دکانوں کا شٹل گرنا شروع ہو گیا دکانوں کو بند کرائے جا رہا اور پولیس نے صاف طور پر نردیس دیا ہے کہ لوگ دور دور کھڑے ہو لیکن یہ بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ایسی دسا میں پولیس کو مجبورن یہ دکانیں بند کرانی پر رہی ہیں اور جیسے ہی پولیس یہاں پر آئی آپ دیکھ سکتے ہیں سلک پر کس طرح کی بے ترتیب گاڑیاں کھڑی کی گئی تھی ان کو بھی ہٹانا شروع کیا گیا اور لگاتار پولیس کارواہی بھی کر رہی ہے باوجود اس کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب جب پولیس آئی ہے تب یہ لوگ پھر جا کر کے اپنی دکانیں ہٹا رہے ہیں اور بند کر رہے ہیں تو اکھلیس کچھ اس طرح کا نجارہ اس وشال خند علاقے کا ہے جس کو آنسک طور سے کل سیل کر دیا جائے گا بلکل چلیئے سنجے میں دوبارہ آپ کے پاس لٹو اسے پہلے سار رنویر کا روخ کر لیتے ہیں ہمارے ایک اور سہیوگی لگاتار ہمارے سار جڑے ہوئے ہیں رنویر نویڈا اور گازی آباد کو لے کر کچھ اپ ڈیٹ ہے کیا یہاں پر کون سے ہٹ سپوٹ ہے کچھ اور پتا چل پایا ہے دیکھیں وہاں کی سوچی ابھی آنی باقی ہے لگاتار جو زلادیکاری ہیں انہوں نے شاشن کو اپنی لیس دی ہے اور اس تھانے اس طرح پہ وہ تصویریں آئیں گی لیکن اس بیچ میں کچھ چیزیں ہم کلیر کر دیں درشکوں کو یہ وہ پندرہ زلے ہیں جہاں پر کچھ علاقوں کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے جن پندرہ زلوں میں چھے یا چھے سے زیادہ پوزیٹیف کیسز آئے ہیں ساتھ ہی اگر پورے زلے کی بات کریں تو ایک بھرم اگر کسی کو ہے کہ پورا زلہ لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے سیل ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جس طریقے کا لوگ ڈاؤن اب تک چل رہا تھا وہ ویسے ہی چلے گا کچھ چندت علاقے کچھ تھانا چھتروں کے الگ الگ ہیں جن کو زلہ دیکاریوں نے چندت کیا ہے اس علاقے میں یا تو پوزیٹیف لوگ بلے ہیں یا سنکرمڑ کا خطرہ زیادہ ہے یہ پرشاشن نے تینکیا اور انہی جگہوں کو ان کو سیل کیا جائے گا یعنی کہ اس علاقے کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے اور ایک چیز اور صاف کر دیں اس بیچ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پرشاشن سے کہہ کر اپنی ضرورتوں کے مطابق پاسس بنوائے ہیں اگر کسی نے پاسس بنوائے ہیں اور وہ اس علاقے میں رہتا ہے جو سیل کیا گیا ہے تو وہ پاسس بھی کام نہیں کریں گے یعنی اگر میرے پاس پاس ہے اور میں سیل والے علاقے میں رہتا ہوں تو میں بھی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا اور جن کے بھی گھر سیل کے لئے ہیں رنویر ذرا یہ صاف کیجئے مطلب جن کے پاس کرفیو پاس ہے اگر وہ ان جگہوں پر رہتے ہیں جو ہات سپوٹ چنہیت کیے جا رہے ہیں وہ کرفیو پاس کے بابجود وہاں سے نہیں نکل پائیں گے آنا جانا ان کی آوازہ ہی رک جائیں گے بلکل جی میں یہی صاف کر رہا تھا کہ اگر مان لیجئے کہ میں جس جگہ موجود ہوں یہ علاقہ اگر سیل ہے اور میرے پاس پاس ہے تو میں پاس لے کے اپنے گھر سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ یہ علاقہ پوری طریقے سے لے میں میڈیا والا ہوں مجھے ہر جگہ جانے کی عنومتی تھی لیکن جو علاقہ سیل ہے وہاں میڈیا کی بھی عنومتی نہیں ہے یعنی کی کوئی بھی باہری شخص اندر نہیں جا سکتا اس علاقے میں اور کوئی بھی اس علاقے میں اپنے گھروں سے باہر نکل کر کہیں نہیں جا سکتا ہے تو پاسز وغیر ہے کچھ بھی کام نہیں کریں گے ایک طول فری نمبر سرکار نے دیا تھا 1800 180 5145 میں ریپیٹ کر رہا ہوں 1800 180 5145 یہ وہ طول فری نمبر ہے جس طول فری نمبر پہ اگر آپ کو کوئی آوشکتہ ہوتی ہے تو آپ فون کر کے ضرورت کا سمان مگانے کے لیے آرڈر کر سکتے ہیں اپنا علاقہ بتاتے ہوئے اس کے باوجود اگر مان لیجے آپ کی ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے تو سرکار کے طرف سے جو 112 services ہیں آپ اس نمبر پہ بھی فون کر کے اپنی دکھتیں بتا سکتے ہیں کسی طرح کی medical emergency ہوگی تو بھی آپ کے گھر ambulance یا جو بھی ضروری ہوگا وہ بھیجا جائے شلیر انبیر اور سنجے آپ دونوں کا بہت شکریہ یہ جانکاری درشکوں تک پہنچانے کے لیے شکریہ